الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کیا دانتوں کے سیدھا کرنے کے لیے لگائی جانے والی تار وضو میں اتارنا ضروری ہے؟ سوال کیا گیا ہے میں نے اپنے دانت سیدھے کروائے ہیں اور ڈاکٹر نے سارے دانتوں پر ایک تار لگا دی ہے اسے اتارا بھی جا سکتا ہے کیا جب بھی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے کلی کروں تو اسے اتارنا لازمی ہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی دانتوں کو لگے یا اسے اتارے بغیر وضو میں کوئی حرج نہیں ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اس تار کو ہٹانا ضروری نہیں ہے کیونکہ موں میں پانی کو حرکت دینا کلی کہلاتا ہے اور اس تار کی موجودگی میں یہ ممکن ہے اور اگر غسل جنابت میں اس تار کو بغیر مشقت کے اتارا جا سکتا ہو تو یہ بہتر ہوگا شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا میں نے مسنوی دانتوں کا جبڑا لگوایا ہوا ہے تو کیا صرف ایک وضو میں اسے اتار کر کروں یا ہر بار اسے اتاروں اور پھر وضو کروں تو انہوں نے جواب دیا دانتوں کے مسنوی جبڑے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے وضو میں کلی کریں اور جب تک وضو باقی ہو نمازیں پڑتی رہیں اور جب دوسری بار وضو کرنا چاہیں تو مسنوی جبڑا اتارے بغیر کلی کر لیں ریفرنس کے لیے دیکھیں فتاوہ نورون علی الدرب جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو ایک شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایک شخص نے اپنے دانتوں میں سے کچھ دانت مسنوی لگوائے ہوئے ہیں انہیں اتارنا بھی ممکن ہے کیونکہ انہیں جبڑے میں فکس نہیں کیا گیا تاہم یہ دانت اتارنا مشکل ہوتا ہے تو کیا وضو میں کلی کے حوالے سے کوئی حرج ہے تو انہوں نے جواب دیا کلی کے وقت ان مسنوی دانتوں کو اتارنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ معمولی چیز ہے اور ویسے بھی کلی کے لیے موہ میں پانی کو گھوانا کافی ہوتا ہے اور عام طور پر پانی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی بہت لطیف چیز ہے اور مسنوی دانتوں اور مسوروں کے درمیان یہ پانی پہنچ ہی جاتا ہے تاہم اگر اسے اتار لے خصوصا جنابت کی حالت میں تو یہ بہت اچھا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر بیس صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون مکتبہ شاملہ کی ترکیم کے مطابق واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 241164 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ